اس کی ناش جوتوں اور کپڑوں سے پہچانی گئی سیاہ رنگ کے بوٹ کی آب و تاب ابھی تک باقی تھی تلوے کے ایک کونے میں مگر مچ کی تصویر بھی موجود تھی اور بکل کی سنہری نکل بھی قائم تھی کمپنی کا دعویٰ سچ نکلا کہ جوتوں کی شان و شوکت تیس برس بعد بھی قائم رہی گی سویزر لینڈ کی کمپنی دنیا کے صرف ایک ہزار خاندانوں کے لیے جوتے بناتی تھی جوتوں کے تلوے نیوزی لینڈ کی گائے کے چمڑے سے بنای جاتے تھے یہ سنہری چمڑے اور نیلے سینگوں والی گائے ہے جو باقی دنیا کے کسی دوسرے خطے میں نہیں پائی جاتی جوتے کی ٹو برا زیل کے مگر مچوں کی جل سے بنائی جاتی ہے جوتے کا قوہ افریقہ کے سیاہ ہاتھیوں کے کانوں کے چمڑے سے تیار کیا جاتا تھا اور جوتے کے اندر ہیرن کے نرم چمڑے کی تہچ پکائی جاتی تھی اور پیچھے رہ گیا دھاگہ تو ان جوتوں کے لیے بلٹ پروف جیکٹ میں استعمال ہونے والا دھاگہ استعمال کیا جاتا تھا کمپنی کا دعویٰ تھا کہ پچاس برس تک جوتے کی پالش خراب نہیں ہوتی جبکہ مٹی میں دفن ہونے کے ایک سو سال بعد تک جوتے کی آب و تاب برقرار رہتی ہے افغانستان کا بادشاہ ظاہر شاہ اس کمپنی کا ایک ممبر تھا اور اس کمپنی سے اپنے لیے جوتے تیار کرواتا تھا ظاہر شاہ جلا وطن ہوا تو سردار دعوت اس کمپنی کا ممبر بن گیا اور اس کے بعد اس نے ہمیشہ اس کمپنی کا جوتا ہی استعمال کیا یہاں تک کہ جب انیس سو ٹھتر کو اسے دیگر خاندان کے فراد کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور قتل کے بعد اس کی ناش جیپ کے ساتھ باندھ کر کابل شہر میں گسیٹی گئی تو اس وقت بھی اس نے وہی جوتا پہن رکھا تھا وہ ایک بد قسمت حکمران تھا اسے مرنے کے بعد غسل کفن اور جنازہ نصیب نہیں ہوا تھا لوگوں نے دو بڑی بڑی قبریں کھو دی تھی اور اسے اس کے خاندان کے دیگر تیس افراد کے ساتھ ان میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیا تھا اس کے خاندان کے کسی فرد کا جنازہ نہیں پڑا گیا تھا وہ تیس برس تک اس قبر میں پڑا رہا لیکن چھبیس جون دو ہزار آٹھ کو ایک اتفاقی خدائی کے دوران یہ دونوں قبریں دریافت ہوئیں اور یوں جوتوں کے باعث اس کی ناشت کی شناکت کر لی گی یہ جوتوں کے ذریعے شناکت ہونے والی دنیا کی پہلی ناشت تھی اور دنیا کو پہلی بار جوتوں نے بتایا کہ ان کا مالک جنرل سردار محمد دعود خان تھا سردار محمد دعود خان افغانستان کے شاہی خاندان محمد زئی سے تعلق رکھتا تھا وہ 18 جولائی 1909 کو پیدا ہوا اس نے ابتدائی تعلیم جلیلی سکول کابل سانوی تعلیم امینیا کالج اور آلہ تعلیم فرانس سے حاصل کی وہ سینٹ کرائی میلٹری اکیڈمی کا گریجوئیٹ تھا اس نے واپسی پر افغان فوج جوائن کی اور چوبیس برز کی عمر میں میجر جنرل بنا دیا گیا وہ 1932 میں محض پچیس سال کی عمر میں صوبہ ننگرہار کا جی او سی بن گیا 1935 میں وہ کندھار کا جی او سی بنا اور اسی سال اسے لیکٹیننٹ جنرل کے عدے پر پرموٹ کر دیا گیا وہ دنیا کا کم عمر ترین جنرل تھا 1946 میں اسے یونی فارم کے ساتھ وزیر دفع بنا دیا گیا وہ پیرس برن اور برسلز کے لیے سفیر بھی بنایا گیا اور اسی دوران افغانستان کے بادشاہ محمد ظاہر شاہ نے اسے اپنی ہمشیرہ شہزادی زینب کا رشتہ بھی دے دیا وہ 1952 میں شاہ کا ذاتی الچی کی حیثیت سے سوویت یونین کے صدر مارشل سٹالن کی تدفین کے لیے ماسک ہو گیا اور یہاں سے اس کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا وہ روسی حکمرانوں اور کے جے بی کا منظور نظر بنا اور اس نے اس کی پشت پناہی کا آغاز کر دیا ستمبر 1953 کو شاہ نے اسے افغانستان کا وزیر آزم بنا دیا وہ دنیا کا یونی فارم میں پہلا وزیر آزم تھا وہ وزیر آزم بھی تھا وزیر دفع بھی اور آرمی چیز بھی اس نے وزیر آزم کا حلف اٹھاتے ہی اپنے بھائی سردار محمد عظیم کو افغانستان کا وزیر خارجہ بنا دیا اور آہستہ آہستہ پورے ملک کے اختیارات اپنے گبزے میں لے لیے وہ سوویت یونین کا فکری حلیف تھا چنانچہ اس نے روس کے کہنے پر پاکستان میں پشتونستان تحریک شروع کروا دی ظاہر شاہ سردار داؤد کے ازائم اور تالے آزمہ فطرت کو پہچان گیا چنانچہ اس نے تین مارچ 1963 کو اس سے اسطیفہ لے لیا جس کے بعد سردار داؤد نے شاہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی ظاہر شاہ کو اطلاع ملی تو اس نے یکم اکتوبر 1964 کو افغانستان کا آئین بدل دیا جس کی روح سے اب افغانستان کے شاہی خاندان کا کوئی رکن سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا تھا شاہ نے سردار داؤد کا راستہ روکنے کا بندوبست تو کر دیا لیکن وہ یہ بھول گیا دنیا کا مضبوط سے مضبوط ترین آئین بھی فوج کا راستہ نہیں روک سکتا چنانچہ 17 جولائی 1973 کو ظاہر شاہ علاج کے سلسلے میں اٹلی گیا اور پیچھے سردار داؤد نے ظاہر شاہ کا تختہ الڑ دیا اور ملک میں مارشلہ لگا دیا اس نے 1964 کا آئین منسوک کیا افغانستان کو جمہوریہ افغانستان کا نام دیا اور بیعک وقت افغانستان کا صدر وزیراعظم اور سینٹرل کمیٹی کے چیرمن کا عوضہ سنبھال لیا اس نے 28 جولائی کو پارلیمنٹ بھی توڑ دی اور وہ ملک کا متلک الانان حکمران بن گیا وہ ایک مارڈرن شخص تھا اس نے اقتدار سنبھالتے ہی ملک میں پردے اور داڑی پر پابندی لگا دی اس نے زنانہ کالیجوں اور یونیورسٹیوں میں سکرڈ لازمی قرار دے دی مسجدوں پر تالے لگوا دیے اور ملک کے آٹھ بڑے شہروں میں شراب خانے اور ڈسکو کلاب بنوائے سردار داؤد کے دور میں کابل دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے ایاشی کا اڈا بن گیا اس دور میں یورپ کابل سے شروع ہوتا تھا کابل کے بعد تہران ایاشی کا دوسرا اڈا تھا استمبول تیسرا اور اس کے بعد پورا مشرقی یورپ ایاشیوں پر کھل جاتا تھا سردار داؤد نے پورے ملک میں سینکڑوں کی تعداد میں اقوت خانے بنا رکھے تھے خفیہ اداروں کے اہلکار اس کے مخالفین کو دن دہارے اٹھا لے جاتے تھے اور اس کے بعد کسی کو ان کا نام اور پتہ تک معلوم نہیں ہوتا تھا سردار داؤد کے زمانے میں تیس ہزار کے قریب مسنگ پیپل یعنی گمشدہ لوگ کہلائے اور ان لوگوں کے لوہیکین کو بعد ازا ان کے قبروں کیا نشان تک نہ ملا جنوری انیس سو چوہتر کو اس کے خلاف ایک چھوٹی سی بغاوت ہوئی لیکن اس نے تمام باغیوں کا سر کلم کر دیا ایک طرف اس کے مظالم جاری تھے اور دوسری طرف وہ عالمی میڈیا کو ایک جمہوریت پسند اور روشن خیال لیڈر کا چہرہ پیش کر رہا تھا اس نے روس کے ساتھ ساتھ مغرب کے ساتھ بھی تعلقات استوار کیے ستائیس فروری انیس سو ستر کو اس نے ملک کو نیا آئین دیا ملک نے صدارتی طرز حکومت اور یک جماعتی نظام قائم کر دیا اور یہ وہ وقت تھا جب اس کا اعتماد آسمان کو چھونے لگا اس نے مارچ انیس سو ستر کو نئی کابینہ بنائی اور اس کابینہ کے سارے عہدے اپنے خاندان اور دوستوں میں تقسیم کر دیئے اس وقت تک ملک میں اس کے خلاف لاوہ پک چکا تھا چنانچہ ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں خلق اور پرچم پارٹی اس کے مخالف ہو گئیں ملک میں ہنگامیں سیاسی قتل و غارت گری اور مظاہرے شروع ہو گئے وہ ظالم انسان تھا لہذا اس نے اپنی عادت کی مطابق مخالفین کو قتل کروانا شروع کر دیا اس نے سترہ اپرل انیس سو اٹھتر کو اپنے بڑے مخالف کیمیونس لیڈر محمد اکبر خان کو قتل کرا دیا اور یہ وہ قتل تھا جس نے سردار داؤد کے خلاف نفرت کو ایک نکتے پر جمع کر دیا اور میر اکبر کے قتل کے محض دس دن بعد ستائیس اپرل کو سردار داؤد کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی اور فوج نے اسے اس کے بھائیوں بیویوں بیٹوں پوتوں اور پوتیوں سمیت گولی مار دی اس بغاوت میں اس سمیت اس کے خاندان کے تیس افراد ہلاک ہوئے داؤد کی ناش کو جیپ کے ساتھ باندھا گیا اور قابل شہر میں گھسیٹا گیا داؤد کی ناش جس جگہ سے گزرتی تھی لوگ اس پر تھوکتے تھے اور اسے ٹھڑے مارتے تھے شام کو جب ناش کا سفر مکمل ہوا تو اسے جنازے غسل اور کفن کے بغیر خاندان کی دوسری ناشوں کے ساتھ اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا یوں سردار محمد داؤد خان کی ناش تیس برس تک ایک بمنام قبر میں پڑی رہی لیکن پھر 26 جون 2008 کو کھدائی کے دوران قابل شہر میں دو اجتماعی قبریں دریافت ہوئیں دونوں قبروں میں سولہ سولہ ناشیں تھی ان ناشوں میں سے ایک ناش کے پاؤں پر مگر مچ کی خال کا جوتا تھا جوں ہی جوتے پر پڑی خاک جھاڑی گئی اس کی پالس چمکنے لگی اور یوں اس جوتے نے یہ راز فواش کر دیا اور سردار داؤد کی ناش سامنے آگئی میں نے یہ خبر پڑھی تو میں نے کانوں کو ہاتھ سگایا اور اللہ تعالی کے حضور توبہ کی اللہ تعالی کا نظام بھی کیسا عجیب ہے وہ جب کسی ظالم سے نفرت کرتا ہے تو اس کی قبر کی بھی بخشش نہیں ہوتی اور ظالم کے مرنے کے تیس برس بعد اس کی سزا ختم نہیں ہوتی بے شک ظالم پورے ملک کو اپنے سامنے سرنگوں ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں لیکن یہ لوگ وقت کو شکست نہیں دے سکتے یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے وہ جوتوں کو اس کی ناش کا حوالہ اور قبر کو کتبہ بنا دیتا ہے وہ اسے مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتا